لیکن بنگال پہ جو ہوا ہے سراز ایڈی کے احرکاری کو جس طرح سے مارا ہے جہادیوں نے وہاں ممتاب انرجی کے کنگوں نے کھون بہایا ہے اس سے کئی بار ہتاشا ہوتی ہے کہ ہماری دگری منترالیں ہمارا کیا کر رہا ہے سپریم کور جو ہر چیزوں پر سوزا سنگیان لیتا ہے اسے بنگالیوں بنگال میں ہمارے ادھکاریوں کے کھون نہیں دکھائی دیتے کیا منی جیہاں جو بنگال میں ہوا ہے وہ چوبیس پرگناہ ممکہ جو جیلہ ہے اس کا سندیش کالی جیلہ ہے مسلم نیتا تھا وہ سیناز شیخ نامی سنبھتا تھا اس کا اس کو گرفت پار کرنے کہتے تو کیون بھرشتہ چاریوں کا آپ رادیوں کو نہیں وہاں پہ سامپتائکتہ بھی سمجھئے کہ وہ ٹوٹل مسلم گھنڈے تھے اور انہوں نے ایک طرح سامپتائکت تو نے بھرشتہ چاریوں کے ساتھ مل کر آپ رادی سرکار کے سندگشن میں یہ کارنامہ انجام دیا ہے لیکن منی جی پہلی بار نہیں ہو رہا بنگال میں اور اس میں یہ دیکھئے یہ آئی بھی اس کے ایڈی کے افسر ہیں یہ جنگا سر پڑ گیا ہے بلی طریقے سے یہ جہاں دی گھنڈے جو ہیں کس طرح سے دیکھاؤ وہ کہ بلکہ نردوں دوکنہ مارا ہے جبکہ سی آر پی افساد میں تھی منی جی یہ منی جی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ خون سے نہایا ہوا کھڑا ہے ایڈی کا نکاری تو سمجھتہ کلی پرسوم نے ڈیویٹ میں اپنی کہا تھا کہ جبکہ سپاہی کو کوئی تماشا مارتا ہے تو سپاہی کو نہیں وہ سرکار کے گال پہ تماشا ہوتا ہے جو پردیش کی ہے جس پردیش کی سرکار ہوتی ہے ویسے یہ ایڈی کا جو خون سے نہایا سپاہی کھڑا ہے تو یہ ادھکاری ایڈی کا ادھکاری نہیں خون سے نہایا کھڑا ہے یہ بھارت سرکار خون سے نہای کھڑی ہے اور یہ دلی میں بیٹھے جو ہمارے کرندار ہیں وہ اس پہ کو سپ کریں گے کیونکہ مانی جی یہ ناٹک بہت ہو گیا یہ ناٹک بہت ہو گیا آج کو یہ خون نگل آیا اور تھانے پر چڑکے انہوں نے دوڑا دوڑا کے مارا ہے بنگال میں یہ پہلی بار لیکن نہیں ہوا مانی جی آپ کو دھیان ہوگا دو ہزار انیس میں سری بی آئی کی ٹیم کو کلکتہ میں بندگ بنا لیا تھا اور محمتہ کتنا ڈر رہی ہے اس سے سمجھ میں آتا کہ جس رجو اس سمجھ جو کلکتہ کا کمیشنر تھا راجیو کمار جو کھل کر اس ننگائی میں سامل تھا سری بی آئی کی ٹیم کو بندگ بنانے میں ایک طرح سے اس کا پورا سہاہت تھا سیوگ تھا سمرتن تھا اسی راجیو کمار کو ابھی دس دن پہلے ممتہ بننزی نے ستہائیس دسمبر کو بنگال کا ڈی جی بھی بنایا ہے پولیس کا تو اس نے ڈی جی بھی کی کورسی سمالتے ہی ایک بار پھر ٹیلر دیا ہے ڈلی کو اس سمیں بڑی نوٹن کی ہوئی تھی کہ راجیو کمار کو ڈلی بھولایا گیا پہلی بات تو وہ ڈلی بھولانے بھی آنی رہا تو پہ آنے پاڈ اس نے بڑے ناٹک کیے تھے اور آج ابھی ستہائیس تاریخ کو اس کو نیوٹ کیا گیا ہے ممتہ بننزی دوارہ اور آپ یہ نجارہ پانچ تاریخ پانچ جنوری کو دیکھ رہے ہیں ملہ دس دن بھی یہ بھی سوچ یہ نہیں ہوگا ہے تو یہ آج بنگال میں جو کچھ ہوا یہ یہ اس کا اس کی جواب دے ڈلی بھی ہے منی کی کوئی اچانک نہیں ہوا یہ پہلی بار نہیں ہوا اور یہ کچھ چھوڑ چھوڑی چھپے نہیں ہوا یہ اوہ 2019 میں جب سی بی آئی کیپچر کر لی گئی تھی اور آج یہ اس کی تھی اگر آپ کو دھیان ہو کا بنگال چناؤں کے سمیں جس میں چار پانچ جہادی مر گئے تھے تو انہوں نے سی آر پی اپے حملہ کیا تھا کہ آہ بولنگ پوٹ پہ بولنگ اسٹیشن پہ تو سی آر پی اپنے گولی چلا دی بنگال میں کوئی صدار کی سبھاؤنا نظر نہیں آ رہی منی جی پھر وہی جو جو بچھلے کئی سالوں سے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں سے ڈلی نے ابو راج پال سے جواب مانگا اور ڈی جی پی سے جواب مانگا ہو گرہ سچی کو نوٹیز بیجا یہ نوٹنکی ہم لوگوں نے بنگال ویدان سوا چناؤں کے بعد بھی دیکھی تھی بنگال کے پنچائج چناؤں کے بعد بھی دیکھی تھی جب سی بی آئی کو بندک بنائے گیا تب بھی دیکھی تھی اور آج یہ پھر ہم یہ شروع ہو گیا تو اس طرح سے کام دی چلے گا مانی جی تین سو چھپن کی جو دھارہ تھی وہ کیا ہمارے جو دھائی تین سو بدوان بیٹھے تھے آجادی کی سمیع آجادی سے پہلے جنہوں نے سمیدان میں تین سو چھپن دھارہ کا پراؤدان کیا تھا کہ تین سو چھپن دھارہ لگائی جاتی ہے یہ کیا تماسہ دیکھنے کے لیے تھی یا کیونکہ ایمیج میں کیم چل موڈی سرکار کے ایک اس کے تاج میں لگ جائے سہرہ بندے جائے اس کو کیساب موڈی صاحب نے کوئی سرکار بھنگے نہیں کی دستان چاہے وہ اس نے خون کی اولی کھیلی نردوس لوگوں کو خون کے گھاٹ ماؤت کے گھاٹ اتارا نردوس مہیلاؤں کے ساتھ بلادکار ہوتے رہے لیکن موڈی صاحب نے تین سو چھپن نہیں لگایا یہ کہنے کے لیے تاکہ اتیاس میں اپنے کی پراؤدان منتری موڈی موڈی صاحب نے تین سو چھپن نہیں لگائی لوگ لوگ تندر گیتھے بڑے پرہری تھے تو یہ درج ہو جائے بھلے سالہ آدمی مر رہا آج بلادکار ہو رہے ہیں آئی ڈی 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 کا ادھیکاری خون سے نارہ سب دن دھالے تو مانی جیس یکیوال بانگا ممتا بنردی کو کوشنے سے کام نہیں چلے گا یہ ممتا بنرد کیوں میں نے کہا اچانک یہ پہلی بارد نہیں ہوں ممتا بنردی تو پہلے مکان مکان لوٹے گھر لوٹے لوگوں کی جانے لی بلادکار لیا تو اور تین سو چھپن لگانے کے لیے کاؤنس کی چیف کا انتجار کر رہی ہے کہ انرمہ بیٹھی سرکار کی تین سو چھپن کے لیے جب تک کہ اوپر سے کوئی آدیس نہیں ہے کہ آکاسوانی ہوگی کوئی آسمانی کتاب تک کہے کی کیا انہی اسٹیتیوں کے لیے انہی اسٹیتیوں کا سامدہ کرنے کے لیے ان سے لوگوں کی جان کی رکھا کرنے کے لیے لوگ ٹندر کی رکھا کرنے کے لیے آج سے جب آجادی ملیتی سکتے ہیں انچاس آج چھانیس سیٹانیس میں جو سامیدان لکھ کے گئے تو وہ وہی سامیدان ہے اسی میں تین سو چھپن لگا ہوا ہے تو نرین مہودی ہمارے پرادان منطری کس بات کا انتجار کر رہے ہیں یہ ایک بار اس کو کم سے کم دیش کو آگے یہ تو بتائی دینا چاہیے کہ مجھ تین سو چھپن کس لیے نہیں لگا رہا ہوں چاہے وہاں آدمی مر جائے چاہے مہود کے گھاٹ اتارا جائے سڑک پہ مارا جائے دکان پہ مارا جائے گھر میں گھوٹ کے مارا جائے یا عورتوں سے سڑکوں پہ عورتوں کے ساتھ بلاتکار ہو میں تین سو چھپن اس لیے نہیں لگا رہا ہوں بتائیں مرکہ میں آکے یہ کونسی ایمیج میکنگ چل لائی یہ مانی جی تو یہ جو کچھ جو کچھ گھٹ رہا ہے یہ بڑا شرمناک ہے اور خاص کر دلی کا جو رویہ بنگال کو لے کے ہے وہ اور زیادہ شرمناک ہے یہ ایک طرح سے ممتا کو کھولی چھوٹ دے رکھی ہے پتہ نہیں ممتا سے ڈر لگتا ہے یا ممتا سے اس طرح کی کوئی خونی سیٹنگ ہے کہ تم کچھ بھی کرو ہم نہیں بولیں گے تو یہ وہاں بیٹھے چاہلکیوں ڈر لگتا ہوں دلی بیٹھے چلکیوں کو کنے نے اس سے کچھ نہیں ہوتا یہ تو ہمارا بڑا ماسٹر ریسٹروک ہے لیکن یہ ماسٹر ریسٹروک نہیں ہے یہ پورا دیس آہاد ہے